دیکھیں صاحب آج اس ویڈیو کے مادہم سے بیہار پولی ٹیکنک سٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کرنے والے ہیں جس ٹاپک کے اوپر ہم نے آج تک اپنی رائے پرستت نہیں کیا کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اتنا زبردست ٹاپک نہیں تھا یا اتنا ویلیویبل ٹاپک نہیں تھا لیکن آج اس کے اوپر اپنی رائے پرستت کرنا پڑ رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ بیہار پولی ٹیکنک ہے اس میں نیگٹیب مارکنگ نہیں ہوتا ہے صاحب ذرا سوچئے کہ آپ بیہار پولی ٹیکنک اگزام میں بیٹھے ہیں نائنٹی کوشن آتے ہیں نائنٹی کوشن میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سبھی کو پورا نبے کا نبے کوشن آتا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو پجاس کوشن آتا ہوگا سہی سہی بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کو ساٹھ کوشن آ رہا ہوگا بہت سارے ایسے ہیں جن کو ستر آ رہا ہوگا بہت سارے بھی ہوں گے جس کو نبے میں نبے آ رہا ہوگا لیکن جن سٹوڈنٹس کو کچھ کوشن کا آنسر نہیں پتا ہے وہ ان کوشنز کو اٹیمٹ تو کریں گے نا چھوڑ تو نہیں دیں گے کیوں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بیہار پولٹیکنک میں نیگٹیب مارکنگ نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھی وہ آنسر لگا رہے ہیں اور جو تکہ مارنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں ویسے بھی اگر آپ آنسرز کو سیلیکٹ کریں گے تو اس سے زیادہ صحیح ہونے کے چانسز اس میتھڑ سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو کئی نہ کہیں یہ کوئی گلت طریقہ نہیں ہے تکہ آپ لگائیں گے ہی جو کوشن آپ کو نہیں آ رہا ہے تو وہی میں آپ کو میتھڑ بتانے والا ہوں کہ تکہ لگانے کی ٹرک کیا ہے کونسی ایسی ٹرک ہے جس کا استعمال کریں گے تو زیادہ بینفٹ ہوگا جو کوشن آپ نہیں بھی جان رہے ہیں اس کا بھی آنسرز صحیح ہونے کے سمبھاؤنہیں کافی بڑھ جائیں گے تو اس ویڈیو کا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا سٹوڈنٹ ساری چیزیں بلکل سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھانے والا ہوں سپوز دیٹ آپ کو جو ہے نبی قوشن میں ساٹھ قوشن بلکل پوفیکٹ طریقے سے آ رہا ہے بیہار پولٹیکنک کا ٹھیک ہے نا تو ساٹھ قوشن آپ اچھے سے پہلے کر دیجے پہلے آپ اچھے سے سالب کر کے ساٹھو قوشن کو آپ ٹک کر دیجے جس سے آپ کا ٹینشن دور ہو جائے بچا سٹوڈنٹ ہمارے پاس تیس قوشن اب اس تیس قوشن میں ہم کو جو ہے اپنا دماغ لگانا ہے کہ ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے ہم کو زیادہ فائدہ ہو تو آج اس طریقے کو آپ سیکھ لیجے دیکھئے یہ جو تیس قوشن ہے جو آپ کو بالکل بھی نہیں آ رہے ہیں اس میں آپ کو ایسے وکلپ نہیں بھر رہے ہیں جیسے پہلے کا آپ نے بھی بھر دیا دوسرے کا سی تیسرے کا بھی چوتھے کا دی اس طریقے سے اپنے مرجی سے جو بھر دیا وہ بھر دیا ایسا نہیں کرنا ہے سٹوڈنٹ ایسے میں کیا ہوگا کہ یا تو آپ کے بہت زیادہ صحیح ہو جائیں گے یا ایک بھی صحیح نہیں ہوں گے تو ایسا ہم رکس کیوں لیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو تیس پرشن آپ نے ایک طریقے سے آپ کو سولپ کرنا ہے آپ کو آ نہیں رہا ہے اس میں آپ کو تین تین کا سیٹ بنانا ہے لائن سے تین تین کا سیٹ بنا دیجئے تین کوشن لائن سے آپ سیلیکٹ کیجئے اور تینوں کوشن میں ایک آپ وکلپ بھریے جیسے سرو کے تین میں آپ نے اے وکلپ بھر دیا پھر اگلے تین میں آپ نے بی وکلپ بھر دیا پھر اگلے تین میں آپ نے سی وکلپ بھر دیا ٹھیک ہے نا اور پھر اگلے تین میں آپ نے ڈی وی کل بھر دیا تو پرائکتہ کہتا ہے سٹوڈنٹ کے ہر دو چیز کے بعد ایک چیز کے صحیح ہونے کی پرائکتہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ہر تین میں سے ایک کوششن آپ کے صحیح ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے تو ایسے میں دس کوششن آپ کے صحیح ہو جائیں گے اور جب دس کوششن صحیح ہو جائیں گے تو پچاس نمبر تو آپ کو ایسے ہی فوکٹ میں مل گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کہ تینوں ایک طریقے سے پرشن میں اپسن اے ہی ہونا چاہیے پھر اگلے تین میں اپسن بی ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بی سی ڈی کچھ بھی لکھ دیا نہیں اگلے تین میں اپسن سی ہی ہونا چاہیے اور اگلے تین میں آپ کا اپسن ڈی ہی تو ایسے آپ کو اس طریقے کا استعمال کرنا ہے تو یہ تکہ لگانے کی ایک بہت ساندھار ٹرک ہے جو بہت اچھے طریقے سے ورگ کرتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو زیادہ benefit پلے گا اچھا اب کئی جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو چار option ہے وہ مالی جو تیس پرشن آپ کو نہیں آرہے ہیں تو تیسوں میں آپ کوئی ایک وکلپ بھر دی جائے یا تو option number A یا تو option number B یا تو option number C یا تو option number D تو دیکھیں یہ بھی طریقہ صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن اس کے ونسپد یہ طریقہ اتنا effective نہیں ہوگا کیونکہ ذرا سوچیں کہ تین میں لگتار تین میں آپ نے ایک ہی ایک طریقے سے بھرا ہے تو لگتار تین میں اگر آپ نے A A بھرا ہے تو ضرور ایک نہ ایک آپ کا میچ کرے گا اور ایسے میں اگر کسی جو question میں زیادہ تر A option ہی رہے تب تو گڑھ بڑھا جائے گا آپ کا کام تو اس لیے سارے question میں ایک ہی وکلپ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے students تین تین کا set بنائیے اور تین تین کا set بنا کے کوئی ایک وکلپ تینوں میں بھر دیجئے پھر اگلے تین میں کوئی ایک وکلپ بھر دیجئے تو مجھے comment میں ضرور بتائے گا students کی جو question آپ کو نہیں آئے گا اس کو آپ کس طریقے سے tackle کرنے والے ہیں کیونکہ بیہار پولٹیکنک میں minus marking نہیں ہوتا ہے تو question بالکل نہیں چھوڑنا ہے student ہے نا پورا جی جان لگا کہ آپ کو سارے question کا answer بالکل سٹیک طریقے سے دینا ہے جس سے کوئی دکت والی بات نہ ہو اچھا نمبر آپ اٹھا پائیں یہ چیز ہم یو پی پولٹیکنک جھارکھنٹ کے لیے کیوں نہیں بناتے کیونکہ وہاں پہ minus marking کی صوبیتہ ہے صاحب زہاں ایک آپ گلتی کیے وہاں آپ کو بقصہ نہیں جائے گا لیکن بیہار میں ایسی استطیق نہیں ہے بیہار میں negative marking نہیں ہوتا ہے ایسے میں آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا students اس ویڈیو کے مادہم سے ہم نے اپنی رائے بالکل perfect طریقے سے رکھی ہے اب آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کس طریقے کا استعمال کریں گے کس ٹرک کا استعمال کریں گے ایسے questions پہ جو آپ کو solve کرنے نہیں آ رہا ہے مجھے امید ہے students کہ اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو کافی benefit ملا ہوگا اچھے طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو share کر دیجئے گا students کیونکہ یہ topic بہت ضروری ہے سبھی students کو جاننا بہت ضروری ہے God bless you all take care ویڈیو کو like کر دیجئے اپنے دوستوں میں share کر دیجئے بائی